موسیقی 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 بھٹیو اور لہو حمداللہ کیلئی جو ہر دراز یہ الائی کے حمد ہے درود السلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضی اور مجتبہ بندوں کے لئے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو زلیمان بنایا موسیقی موسیقی جن اصدیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنائے دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات کو یہاں تشریف آوری کا بہترین آجرتہ فرمائے بانی مجلس زاکر حسین ابن حریب برادر عزیز جنابِ رزوان حسین ابن عامد صاحب یہ انتظام سرام محنت کوشش شکاوش خرچ اخرجات گنگر نیاز عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربارِ آلیہ میں قبولیت حاصل ہو وہ ہستیاں جنہیں سن سن کے ہم زاکر بن پائے جنہیں بچپن میں سنا تو زاکری کی طرف ہمارا ذہن رو جان زیادہ ہوا میری مراد ایک ایسے زاکر سے ہے جس کا نعمل بدل ممکن ہی نہیں جنابِ حاجی عاشق اس ہم کی آمد خالقوں مخبور خالق کی کون ہے انہوں کی قبر کو مزید منبور جتنے صاحبان تشریف فرما ہو زیادہ دیر آپ کو زحمتیں نہیں دینی بھائی عزبان حسین کی آمد پہ شکر بظاہر ہوں کہ وہ ہوتی مسلوفیات کے عالم مہنگرہ حاجی خان تشریف لائے لیکن میں وہ قرضہ اتارنے نہیں ہے میں واجب بھی نیت سے اس بھائی کی مجلس میں صرف نام لکھانے ہیں کوئی جابر نہیں کوئی زبردستی نہیں کسی قسم کی کوئی سماخراشی کا ارادہ میں دو یہ چار فکر فرزیدہ تحالی محمد بسم اللہ تعالی محمد کبھی بھی جابر کر کے مجلس نہیں پڑی نہ خود پہ نہ مجھ پڑی تابقا چہروں پہ ہلکی سی رونک میرے لیے عصت ہے ابھی زبان کا جنبش میں آ جانا میں بھی بہت بڑی عصت ہے صرف بادشاہوں کے دربارے آلیوں میں ایک حرف قبول ہو جائے کہ میری آقیبت کا مکمل سامان میں پہلا فکر آز کرتا ہوں دیکھتا ہوں کون کتنا بولتا ہے نولاک کے سامنے بہتر کے اعتماد کا نام اس ہے بڑی بہربانی آپ کا اتنا بولنا میری بھی بہتا ہے مرشاہ اللہ بہت بڑی مجالس اور بہت بڑے مسائب خان زاکرین میں پڑی خالق سب پر سلامت رکھے میرے بعد میرا بہت ہی پیارا بھائی بھائی نالا عباس تشیر فرمائے مولاک اس کے بخت میں اس سے بھی گناہ زیادہ اضافہ فرمائے اس کے خالق کے سایہ ہم سب کے سنوں پر سلامت رکھے بڑے گھر کے لوگ ہیں اور بڑی ان کی نظام بھی بڑے ہیں آتے ہیں اچھی ہیں نولاک کے سامنے بہتر کے اعتماد کا نام حسین بس یہی میرا فکرہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچانا تھا دو یک سار پیغامات بھائی بس وہی پہ اختتام تھا حسین موجزہ ہے چلو کوئی گھبرا نہ نہیں آپ حسین موجزہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حسین کل بھی مطمئن تھا حسینیت آج بھی مطمئن ہے یزید کل بھی پریشان تھا یزیدیت آج بھی پریشان ہے اور اس نے ہمیشہ پریشان رہنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اتمنان کو حسین کہتے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس بہر تک توجہ فرماری حسین کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے جس کو کائنات سلام کرتے ہیں میں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا مکروز ہو گیا کائنات میں سب سے زیادہ احترام نام حسین میں کوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے کہا دی ہوں میری خیال میں اس سلاح کے پہلی بار آئے جوانا پر میں پہلی بار آئے میں نے بھی ایک دو شک اچھا وہ مجھے لاس نہیں ہے میں کب آیا تھا بڑی بڑی بہت پس دو چھر فکر سننیجے میں سلام پیشتے ہو آج حسین کائنات کی وہ حقیقت ہے جسے کوئی چھپا نہیں سکتا کیونکہ حسین غلوب ہو ہی نہیں سکتا حسین صرف تلو ہوتا مولا کی تو سب صلاح مل گیا حصہ مل گیا نوکری ہو گئی ببا جی آپ کی داد میں نے یہ سب صلاح لکھی حسین صرف طلوع ہوتا ہے چودہ ہستیاں گواہ ہیں چودہ ہستیاں گواہ ہیں چودہ سو سال سے ذاکر عالم خطیم شاعر وائز اپنے اپنے انداز میں حسینیت بیان کر رہے ہیں ابھی تک حسین کی ایک حرف کی تشبیر نہیں ہی تو بڑی بے مکنات بہت شفیق ہے زندابان میرے بھارت گرامی کا فکرہ ہے کہ اس وقت پوری کائنات میں پوری کائنات کر رہا ہوں بہنیاں نہیں کر رہا پوری کائنات میں حسین حکومت کر رہا ہے کسی نہ اس کا پوچھ لیا کوئی دلیل دے دے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں انہوں نے فرمایا چار اناثر سے مل کر ساری کائنات بنی ہے مٹی پانی ہوا اور آگا گھوٹ کر کے دیکھو کہاں نہیں ہے حسین مٹی بے مدلس ہوا میں نوہے پانی کی سبیلیں آگ پا ماتم ہوا میں نوہے پانی کی سبیلیں آگ پر بھی حسین حسین کا ماتم ہے مر گئی دنیا مٹانے اور چھپانے کے لیے لیکن حسین ہمیشہ تلو ہوتا ہے مولا کی قسم وہ شیر کبھی کبھی بڑا یاد آتا ہے جوش ملی آبادی صاحب کا وہ کوئی الہامی شیر تھا انہوں نے دو مثلیں لکھ کے شاید پتہ نہیں ہمارے ازہان کو سفر کرنے بھی مجبور کیا انہوں نے لکھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آج بھی پوری دنیا میں اچھا جیس کی وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں حسین کیوں ہے جو مٹانا چاہتے ہیں وہ ایک جملہ اکیل وہ صرف تجاہتے ہیں بلکہ آپ تک میں پیغام دے کے جا رہا ہوں جو جہاں بیٹھا ہے جہاں پر ملی آباد جا رہی ہے یہ پیغام پھیلائیے گا یہ فقیر کا فکر ہے سب سے پہلے میں نے پڑھا میں نے کہا جو بھی حسینیت کو مٹانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ یہ ارادہ درکھ کر دے چونکہ حسین مٹتا ہی نہیں نہ مٹ سکتا ہے اس کی ایک وجہ ہے حسینیت رواج نہیں اللہ کا وعدہ ہے بڑھ دگڑا علی کا باستہ ہوسینیت رواج نہیں اللہ کا وعدہ ہے چونکہ بچہ بھی انتحان دے تو اسے نتیزہ ضرور ملتا بچہ بھی انتحان دے تو اسے نتیزہ دیا جاتا ہے سب سے اہم سب سے بڑا سب سے مشکل انتحان دیا میری مام سائن سب سے بڑا انتحان چھے کھنٹے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی محنت محفوظ کیا ہے حسینیت صرف چھے کھنٹے میں اس انتحان کا کوئی نہ کوئی نتیزہ تو ہوگا میری بات تمام ہوگی میں نے آپ کے پیغام پہنچا لیا آپ کے چھے کھنٹے میں برونہ کہا گی میں سمجھو کہ سیرہ مل گیا چھے کھنٹے پورے چھے کھنٹے موک کی نفذر رکی ہوئی تھی حسین کے اتمنان کو دیکھ کر کائنات کا تمام تر نور حسین کے تباہ میں تھا میں مار بھی دوں مجھے فکرہ یاد رکھیے گا باہر اس وانسان کہ احمد سب سے پہلے یہ فکرہ میں نے پڑھا بتا نہیں دنیا سے مجھے کلی فون پھٹا ملی ایسا کوئی لمحہ تھا اس امتحان کا اور ایسی کوئی روشنی تھی حسین کے چہرے پر کہ اللہ نے بھی چھے کھنٹے فقط حسین کا چہرہ دیکھا جس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں سے امتحان دیئے اور ہر پیغمبر نے ایک بوڑ پہ کہا کہ باری الہ بس کر میں تھبیا ہوں اب وہ انتظار میں تھا کہ اس امتحان کا کیا بنے گا اس کا انتظار ختم ہو گیا حسین کا صبر شروع ہو رہا تھا آخر اسے کہنا پڑا بس میں راضی کچھ فکریں میری موت کے بعد دھورائے جائیں گے اس نے کہا بس کر میں راضی میں چیرے پڑھنا ہوں آپ کیونکہ زائے ہوگے تو دکھ دے کے جاؤں گا کبھی کبھار آتا ہوں اس علاقے اس نے کہا بس کر میں راضی نتیجہ دینا تھا چھے گھنٹے کے امتحان کا اسے کہنا پڑ گیا جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکا جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکے گا کیا تو تجھے اس امتحان کے بدلے کو رسالت تیرے نانا کے پاس فلایت تیرے بابا کے پاس اسمت تیری ماں کا حصہ جا جو تُو نے کہا دیا میں اللہ وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں آج کے بعد جب تک میں تب تک تُو جب تک میں جہاں جہاں میں اللہ ہو اکبر جتنے دھار میرے اللہ ہو اکبر چینل جہاں تیر محسنت کے کہہ اس وقت روح زمین پر سب سے زیادہ نظر آنے والی چیزیں دو ہیں یا مساجد کے بنار ہیں یا حسین کے علام ہیں سب سے زیادہ سنی دانے والی حواظیں دو ہیں اللہ ہو اکبر یا اللہ ہو اکبر یا یا حسین ایسے یہ ہے ظاہری بات ہے پھر جزیدیت کو تو مو چھپانا ہی پڑے گا جب گلی گلی میں حسین کا علم ہے پرچم ہے ماتم ہے نوہ ہے زنجیر زن ہے ماتمی ہے سبیلے ہیں کوتر نہیں کہاں کہاں سے کون کون آیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کہاں کہاں سب اگر کے کون کون مومن آیا ہے کہی دیکھا ہے رستے میں کوئی بندہ کھڑا پیوچھنا ہو تیرا مذہب کیا ہے تو جو آرہا ہے نماز کیسے پڑھتا ہے تو جو مجلس پہ جانا ہے روزہ پیسے کھون سا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین سبتہ ہے یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم فقط حسین کے ہیں اللہ آپ کا بات ہے یہ پر جڑے ہوئے ہاتھ ہیں دو یا چار مسرے پڑھنے دنیا مجھے شاعر آل محمد کہتی انہیں مسروں پر شاہر سلام کرتے مسائر نہ پڑھنے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ایک فکر ہے جب ملعون نے کہا میرے ہاتھ بیت بے شما ضرب بے شما بادسہ نے کیا جواب دیا اسے کہہ دے مجھ جیسا اس جیسے کی بیت نہیں کرتا یہ فکر ہے بنیاد ہے کربلا مجھ جیسا کبھی بھی مجھ جیسے کہیں بھی مجھ جیسے کسی بھی وقت مجھ جیسے اس جیسے کی بیت نہیں یہ کلام امام ہے امام الکلام اس پہ گہرائی بہت دارا ہے ایک رات بھیک مانگی بادسہ سے کچھ راز بھول یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے اس جیسے کا کیا مطلب ہے میں مومنوں سے دعائے بس بادسہ نے کچھ راز بھول دی بس وہ میسے نے سنیے میں جاؤں بادسہ کہنا کیا چاہتے تھے کہ میں کون ہوں تو کون فرمانا یہ چاہتے تھے اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں کھول گیا ہے اسے یاد دلا وہ کون ہے میں کون میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی میں داخل اللہ کہ رہے آپ اگر اردو سنتے ہیں تو تھوڑا سا برداشت کر دیجئے اللہ کہ آپ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں مجھ جیسے اس جیسے یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے اس جیسے کیا مراد میں زندگی کا نور ہوں کبھی بھی منت کر کے داد کے لفظ میں قوت ہوگی میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پتا میں فکر انبیاء کا عمی ہوں وہ بات امار میں سمت ہونے داد کی وہ کفر کا سراغ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چلا سلام سلام شیر منہ پر مولا صحابہ امام شیرن آقا بڑی بیرمانی دیر بڑا ہو گیا مولا کی قسم یعنی اس علاقے میں عدد پر آپ اتنا نواز رہے تم جو اور کیا چاہیے میں زندگی کا نور ہوں نوجوان خاص طور بزرگ داد بھی دے رہے ہیں اللہ انکہ سلامت میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پتا میں فکر انبیاء کا عمی ہوں وہ بات دماغ میں سامت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں جرا شیر سنیے گا تیرے میں رکھت بولیے گا تیرے بولے تو بولیے گا وہ نہ چپ رہنے کی شکی دیتا ہوں اگر وہ بھول گئے اس انجات میں میں کون ہوں وہ کون ہے فرسند پو تراب ہوں زہرا کا لال ہوں اس دیسے بے شمار ہے میں بے مثال ہوں اٹھے ہوئے ہاتھ میں ہوتا جاؤ اولتی زبانہ کو مولا آپ نے اپنے اپنے امان میں بڑی مہربان ہے آپ کی آپ سلامت ہے حضور دعا کریں امام زبانہ آپ کو سلامت ہے مولا کی قسم دعا کرتا ہوں فرسند پو تراب ہوں سہرا کا لال ہوں اس جیسے بے شمار ہے دکٹر زمیر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آل اللہ کو مقام حکم مولا درجات میں اضافہ فرمائے میں جو اگلے مشرے پڑھنا ہوں کراچی میں پڑھے تھے انہوں نے پیشانی چونکے فرمایا شکرانہ ادا کرنا آل محمد نے تجھے ممبر کے تحزیب کے مطابق الفاظ اتا تھا اچھا اتنا مشکل یہ حسلوب تھا کہ اسے کمس انقید آتے میں جاگا تو پھر یہ مشرے نصیب تھے وہ کون ہے میں کون بس یہ خرق بتانا ہے مشرہ وہ کون ہے بھائی نہ لیں مولا آپ کا آباد رہے مشرہ سنیے گا وہ کون ہے میں کون اسے یاد دلا وہ کون ہے میں کون وہ ریکزار دستِ امیعہ کی دھول ہے گھر جا کے سوچنا ضرور داد نہ دینا گھر جا کے سوچ وہ کون ہے میں کون بھائی نہ لیں انہیں ادب سے تھوڑی بہت وابستانگی ہے مجھے نہیں معلوم کہ کون کتنا شایری پسند کرتا ہے اگلے مشرے گر اب دیکھے گا پہلے بسنے کیسے مولاد رہی زنگی کر وہ ریکزار دستِ امیعہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے وہ ریکزار دستِ امیعہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے اسے پتا وہ اور کچھ نہیں ہے اناسکر کی بھول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے وہ کیا حراتہ رکھتا ہے میں اس سے بغیت لے لے گا وہ بڑا ہو جائے گا میں بغیت کرنے گا اس کی تو وہ بڑا ہو جائے گا اسے سمجھا میں کون ہوں میں اس کی بغیت کر ہی نہیں سکتا اس کی وجہ کیا یہ دو مشنس ہوں بھی جائے گا بولا آپ کے چیرے گرونہ کو سلامت رکھیں آمین وہ ریکزار دستِ امیعہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے وہ اور کچھ نہیں ہے اناسر کی دھول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے وہ مجھے چھکانے کا ارادہ رکھتا ہے اسے پتا میں کون ہوں میں غازہ فقار رخے کردگار ہوں کیسے چھکوں گا دوش نبی کا سوا مجھے جسے چھکیں کیسے conhecer امام زمانہ عبادی یہ حق بنت ہے جسے آپ ہوگی ملی بیرفانی باہتین بشک ستم ہوگیا میرا بیان ١شکاللہ اللہ حق اللہ ح verschiedene امام زمانہ آپ کے سلامت ہے ہوناek اور آپ کے ساتھ بہن آپ کے ساتھ سنتی اور آپ کے سایاء ہمارے سرب و سلامت د fulfilling آمین سمار آپ بی بی کے مہر اور کابت آقے بھائی غلام بباس فرید کا ساتھ ہر دل عزیز ہستی بچپن سے آپ تک جو باندھ ان سے جس رنگ میں سنے کبھی نہیں سنے مشامد نہیں کرتا ہوں عادت نہیں ہے مولا کی قصہ سیزادوں عزدار خر کا فرد ممبر سے صرف ذکر کرتا مجھے نہیں معلوم کس نے کتنی داگ دی کس نے کتنی بچا لی کون کتنا تھکا ہوا کتنا بیدار بیٹھا مجھے نہیں معلوم مجلس کب سے شروع ہوئی کب تک رہنی ہے مجھ سے بڑے ذاگر پڑ چکے مجھ سے بڑے ذاگر موجود ہے یہ چار بیسر میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اگر سال کی چھے شوال تک اگر ازہان میں گوجے تو بیٹا بھائی سمجھ کے مشاہل کرنوکر سمجھ کے دعا دیجئے وہ کون ہے میں کون ہوں چھوڑ دیا میں نے سب کچھ یہ چار سترے آپ کے ملاج کو دیکھے پڑھ رہا وہ کون ہے میں کون ہوں میں اس کی بیٹ کیسے کر سکتا ہوں کیا تو نہیں نانتا کہ فرق کیا ہے وہ کون ہے میں کون وہ شرف و سند علی کا بازتہ دے رہو دیل بول دے بولیے گا وہ شرف و سند شورش شیطان کی درہا میرا وجود سورہ رحمان کی درہا سلامت اللہ عباد و ساتھ رکھیں اٹھے ہوئے ہاتھ مہتاز رہو بہر اس بات مصرہ پہوڑا مردانہ زندگی فلاہ ہے میں تمہیں بازتہ دے رہو امام حسین بادشاہ کی نالائن کا مولا تمہیں زیارات مقدسہ میں لے جائے میرا یہ مصرہ نہ بھولیے گا میں سیدھان ہو کہ آپ کے حوالے کردی جارہا اس سے بڑا مصرہ نہیں تھا میرے پاس لکھنے کے لیے اس کے آگے لکھا بھی نہیں وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح وہ نیدان دا میں کون کو بتا دوں اس کو پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی امام زمانہ آبادشاہ ہ ہلا ہے ابو سفیانی بدھا ہوں سلحہ ہیپی ہے بہت سکری نہیں میرے کروںز سے زندگی چین شیطان کی طرح می scholars مباسی مل میں البسählt کریں امام زمانہ پھر پڑھ دیتا ہوں نو کر بیڑی مہربانی ترونوں سے زیادہ امام زمانہ آپ کے لنگر بے زیادہ وہ شرپ سمز شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ الرحمن کی لگا پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح اسلوب ہوتا ہے لکھنے کا بندہ لے آئے جو اس مصرے پہ اعتراض کر کے لکھائے لکھائے دہری لکھنے والے ہوں گے مجھے اس مصرے پہ اعتراض پہ جب پا پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح اتراہم زمین پر قرآن کی طرح اس کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے سے بتا دے وہ رکس ہے جو مجھ سے آزال ہی سدور ہے وہ رکس ہے جو مجھ سے آزال ہی سدور ہے اور میں وہ نور ہوں میں جس پہ خدا کو غرور ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اسی نور کے ٹکڑے ہو گئے تھے کربلا کامیہ کتان میرے آئے 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 قطعان ارادہ نہیں تھا مسائب خان قطعان بھائی نالین عباس بہت بڑے مسائب خان بھائی فرید کا بہت بڑا نام بہت بڑے مسائب خان ہماری کیا اوقات کیا مجال لیکن یہ جو صاحبِ قبر ہے میں نے ان کا مسائب بہت سنیں ممبر کی قسم میں اپنے والد گرامی سے پوچھا تھا آپ کو یہ ایک ممبر پہ ہوں یہ دونوں ہاتھ ممبر پہ ہیں بائی رزوان سنیئے گا شاید ہو سکتا ہے آپ تک یہ بات نہ پہنچی میں نے کہا جی آپ کو سب سے بڑی مساہد کی مجلس کون سی جات انہوں نے کہا میں ٹھوکر نیاز بیک آجی عاشق صنعیمت صاحب پڑھ رہے تھے میں سنگا انہوں نے کہا فکرہ وہاں پہ نازل ہوا یا پتہ نے انہوں نے کہاں سے پڑھ کے پڑھا لوگوں نے ایتیں اٹھا کے سروں کے مائے انہوں نے فرمایا اما فضہ میں پوری رات دیکھتی رہی ہوں تو ضعیف ہی کے وجہ سے کبھی قدم اٹھا کے رکھتی تھی کبھی اٹھاتی تھی کبھی رکھتی تھی اما میں نے پوری رات آپ کو کچھ نہیں کر اما میں علیہ کی بیٹی ہوگی بنت کروں اما اب قدم نہ اٹھانا تیرے پاؤں کے پیچھے میرا پاؤں ہے سامنے شرابی رہتا ہے اما میں نے پوری رات دیکھتی رہی ہوں آپ کبھی قدم اٹھاتی تھی کبھی قدم رکھتی آپ ضعیفہ ہیں مگر میں علی کی بیٹی ہوگی اما میں نے پورا کربلا سے شان تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا ماں سمجھ کے آج تجھ سے مانگتی ہوں ہما اب باؤں نہ اٹھانا آپ کے باؤں کے پیچھے میرا باؤں ہے سامنے شرابی ہم عراب سخت سننے کے عادی ہوگئے ہیں ہمیں نرب مسائب پر رونا کم آتا ہے یہ ممبر کی قسم ہے کچھ فکریں ہیں مسائب آل محمد بسم اللہ بھائی غلام اسفریت پر صاحبہ پرانے ذاکروں پر سننے میری تصدیق کیجئے گا میں ازادار گھر کا فرد ہوں میں اکشان کی کہانی یہ دل کا دفت کرانی ہے بہت بڑا خاندہ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہو ممبر پہ ہوں قرآن لے ہیں سر پہ رکھتا او ازادار تیر سے ازادار تو کچھ فکریں رونے کے لیے نہیں ہوتی چیخیں مار کے رونے کے لیے بھی نہیں ہوتی مار تم کیلئے بھی نہیں دل میں سچی ازاداری ہو تو مر جانے کیلئے کافی ہوتی ایک فکر میں نے طالب جولی شاپ کے زبانی سنا تھا میں بہت رویا ہی انہوں نے فرمایا تھا قائنات کے تمام تر مرسیہ تمام تر مرسیہ جو دکھے گئے تھے وہ علی کی بیٹی کے ایک فکر پر قربان ہو سکتے علی کی بیٹی جس بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھا کر دی تھی اس کے مقتر میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تُو میرا بھائی حسین ہے دوسروں فکرات قدیمی امام بارگر آول پنڈی میرے بارے صاحب نے پڑھا میں پتہ نہیں گھنٹہ رہا اس فکر ہے مجلس تمام ہو گئی آگے کوئی پڑھنے نہ سکا نہ وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا انہوں نے فرمایا پوری زندگی اتنا کافی ہے رونے کے لیے کہ جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کی آیا میں بسم اللہ کوئی غام نہ دیکھے کہ امام حسین قسم کا کوئی غام نہ دیکھا تیرا اس انداز سے آئے کرنا باز کا خبزیل خرص ہو یہ اول سے آخر ایک بار گریا مجلس ہوتا ہے اول سے آخر ایک جیسی آباز میں گریا اسے مجلس سے عذا کہتے ہیں زاکر کو اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ اول سے آخر دائیں بھائیں ایک بار رونے کی آباز ایک جیسی بلند ہو جاتا ہے اسے عذا کہتے ہیں دو فکرہ پڑھ لیے ایک فکرہ اور پڑھتا پہلا فکرہ طالب جوارس صاحب کی زبانی سنا بھائی غلام بس دعا کیجئے گا سیزادہ دوسرا فکرہ وارس صاحب کی زبانی سنا تیسرا فکرہ مجھ فقیر کا ہے مر جانا ہے زندگی فرائے ممبر پہ کہہ رہا ہوں اعلانیہ کہہ رہا ہوں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں کیمرہ ریکارڈنگ کرنے کا امامیہ کالونی بھائیوں نے مجھے کہا واپسی پڑھئیے مدینے میں نے کہا کیا پڑھنا ہے کہنے واپسی مدینے میں نے کہا کس کی واپسی کہتے ہیں جو ادھر کے آئے تھے میں نے کہا کتنی دیر پڑھوں جب تک دیل چاہے میں نے جھوڑی پھیلائی فکرہ بی بی نے اتا کیا نہ آگے میں پڑھ سکا نہ کوئی سن سکا میں نے کہا باپسی پوری نہیں پڑھتا رونے کے لیے اتنا کافی ہے اور پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے گربلاو سے لے کے شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئے کوئی کھان نہ دیکھو سوائے فکر حسین کے جھولی پھیل آکے سیئیزادہ دعا کرو جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئے دو ہزار آٹھ میں میں شام دیا تھا بی بی کا حرام سجدہ ریز ہونے کے لیے انیس سفر بی بی کا حرام سندھ کے نوہ خان اردو میں نوہا پڑھ رہا تھا نوہا نہیں تھا قیامت میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا تھا ہم عزتار لوگ ہیں رونے والے لوگ ہیں میں روتے روتے مٹی پہ کیلے پڑھا میں بے ہوش ہو گیا کافی دیر بعد ہو جائے تھا ایک ہی مصرہ پڑھا جا رہا تھا اپنے غریب مقتول باپ کے نام کیا کہہ رہی تھی چار سال کی بچی بابا تیرے بین میں بے اماں ہوں تو کہا ہے میں کہاں ہوں جس نے چاہا اس نے مارا ہوں یہ آبادیں جو بلند ہوئی ہیں بولا قبول کرے بس آخر جو بلا سنیئے نمبر فور میں نوہ کروں بابا تیرے بین میں بے اماں ہوں تو کہاں ہے میں کہاں ہوں جس نے چاہا اس نے مارا نہ کبھی سخت فکریں پڑے ہیں نہ پڑھنے ممبر پہ ہاتھ ہے ہمیشہ نرمس ہے پڑھتا تیر خبور نہیں کرتا سخت پڑھنے کو ابھی چاہتا ایک ہی جملہ پڑھتا تیرے چار سال کے بھائی کو کوئی تماشا مار دے لڑائی چھڑ جاتی ہے بھائی امام سجد علیہ السلام جب واپس آئے مدینہ منظر نامی غلام روز آتا ہے پہ بہت ساتھ کس نے رولایا فرمایا کس نے نہیں رولایا قدموں بے ہاتھ رکھتے بادشاہ سب سے زیادہ کس نے رولایا فرمایا بہن کے سوالوں نے تو حیران ہو کر سن رہا ہے فکرہ مذہب کا میں پڑھتا ہوں تیرے سے ہائے نہیں کرتا میرے حق میں دعا کرو کس نے بادشاہ بہن کے سوالوں نے بادشاہ کربلا فرمایا کم نہیں تھی برچی کم نہیں تھی علمدار کے بازو فرمایا کم نہیں تھی ستہ ٹکڑوں میں یتیم کا لاشا فرمایا کم نہیں تھا پیاسے کا سجدہ کہا کم نہیں تھا خیموں کا لٹنا کہا کم نہیں تھا مولا پھر کس نے رولایا فرمایا بہن کے سوالوں نے قدموں پہ سر رکھ کے رو کے کہا مولا زندگی میں کچھ نہیں مانگو آج ایک سوال تو سنا کتنے دکھی سوال تھے جس نے اب تک تجھے خون رولانا اب تک خون رولاتے رہنا ہے اور کامر تک تو کہتا رولاتے رہنا ہے فرمایا پرداش کرے گا دیکھنا میرے طرف فکرہ میں آخر پڑھنا ہوں پرداش کرے گا تیرا نوکر ہو مولا کار نوکر ابن منظر پیر ایک سوال شام کا بازار تھا تھکے ہوئے آپ ہیں مجھے پتہ ہے لیکن یہ فکرہ ضائع نہ کیجئے گا ایک مرتبہ ہائے بھی آگے شام کا بازار تھا پتھروں کی بارش تھی باغی باغی کا شور تھا چاروں طرف سے بھیڑ تھی ہم رسیوں میں کہتے میں زنجیروں میں کہتا شام کے بازار کی بھیڑ میں میری چار سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا میں نے مڑ کے دیکھا میری پیاسی بہن کانوں سے خون بہ رہے چہرے پہ تماجوں کی نشان ہے ہاتھ جوڑ کر رو رو کے کر یہ سجاد بھائی میں تیری پیاسی بہن میں تیری تھکی ہوئی بہن میں تیری تھکی ہوئی بہن میں تجھ سے کچھ نہیں مانگو گی میں منت کرنے آئی ہوں آوازی کہے بہن کیا کہنا ہے آوازی سجاد میں اجردو گئی ہوں لیکن میری ایک منت مان لے آوازی کہے سکینہ کیا کہنا ہے آوازی سجاد شیبر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مار لے مگر دانا دے کے نہ مارے سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے سجاد بھی غربت کی قسم ظالم جب بھی تماجہ مارے کہتا ہے بھلا آباز کو کہا ہے خاضی آباز کا سر کھوڑے کی گردن میں درمتا ہے کہتے ہوئے لبوں سے آواز آ دیا کہا آج مجھے اجازت مل گئی ہوتی مجھے اجازت مل گئی ہوتی مجھے اجازت مل گئی ہوتی